نہیں اگر پیسے کمانے کی بات ہوتی تو میں بھی پھر خیبر بزار میں بیٹھ جاتی مجھے کرٹیسائز کرنے والے لوگ بہت زیادہ تھے اور مجھے سپورٹ کرنے والے لوگ بہت کم تھے اپنی گولڈ میڈل کے ساتھ ایک تصویر دکھانا چاہوں گی بس اگر آپ کی گھر کی جو خواتین ہیں ان سے ہی جو ہے وہ آپ کا معاشرہ بنتا ہے کل کو شادی کا پلین ہے انشاءاللہ کروں گی شادی اسلام علیکم دا وحدات کدرمنو کتون کو زن سردوڑا دا وحدات پا خاصو سیخ پراوانا چا پر چلکے ہر کلے ویما کدرمنو کتون کو منگ دلتا پا وحدت سٹوڈیو تا مختلف خلق رو گارو کلا سیاسی کلا دخاندار ڈاک خلق کلا یو کسم سٹوڈی کلا بل کسم سٹوڈی بارحال ننچ کم منگ سٹوڈی تا ستراوڑو اگا دیو دس انسان دی دس علاقه دا چیوا جینی دا خززات دی پختون معاشرہ دی بطابات سر دی آگی تعلق تی دی بطابات دی غرونونا بیا رازی پی خوار هم کرسکوی بیا یو بل غر دی کوحات یو اگریز علاقه دا پس مندائی علاقه هم دا ال تجی و بیا اغاخ پلک کمی بیس سنگا ترسرہ کوی اغادہ موجودہ ڈاکٹر ادرش فحید ادرش فحید کے ساتھ ہم اردو میں بات کرتے ہیں کیونکہ پرس تا ان کو نہیں آتی ہے برحال وہ آتی ہے سمجھتی ہے لیکن بول بھی نہیں سکتی اس طرح جس طرح کے ان کا حق ہوتا ہے تو وہ کہہ رہی ہے کہ میں ان کا حق عدا نہیں کرسکتی ہو تو اس لیے میرے اردو میں بات کرنی ہے آہ ڈکٹر صاحبہ خوش شامدید ویلکم اور وحدت وحدت میں آنے کا بہت شکریہ آہ بتائیے آپ کا تعلق تو سردار کرلال قبیلے سے ہیں جی جی سردار سردار کرلال آہ افغانستان کا ایک بہت بڑا قبیلہ ہے پشتون کا قبیلہ ہے اور بہرحال یہ لوگ آئے ہیں اور ہزارہ میں آباد ہو چکے ہیں ایبٹ آباد سے بھی اوپر پہاڑی علاقوں سے تو اب آپ آئی ہیں اور ہم نے دیکھا کہ تین گولڈ میڈل اپنے سبجکٹ میں لے رہی ہو یہ کہانی کیا ہے کہاں سے شروع ہوتی ہے یہ کہانی اور اگر آپ ہمیں بیگراؤن سے بتا دے کہ کون سا سکول تھا اور پھر کالیج میں اچھا آہ میں جو ہے وہ بیلونگ ہم ایبٹ آباد سے کرتی ہوں میں اور ہم لوگ سیٹلڈ ہیں ہریپور میں میری جو ایڈوکیشن ہے پرائیمری سیکنڈری وہ میں نے ہریپور سے لی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ میں نے باقی اپنا جو بیٹی ایس ہے وہ کیم یو آئیexist سے کیم یو انسٹیٹیوٹ آف دینٹل سائنسز کو ہٹ میں جو ہے وہاں سے میں نے بیٹی ایس کیا ہے اور بیٹی ایس کے اندر جو ہے وہ میرے تھری گولڈ میڈلز ہیں دو میڈلز جو ہے وہ میرے سبجکٹ وائیز ہیں ایک میرے تھرڈیر کا سبجکٹ ہے پیریوڈونٹولوجی اس میں میرا میڈل ہے اور ایک میرے فائنلیر کا سبجکٹ ہے اس میں میرا میڈل ہے اور ایک جو میرا میڈل ہے تو وہ میرے فائنل پروفیشنل اگزیم کا ہے میں نے اپنا فائنل پروفیشنل اگزیم جو ہے وہ ٹاپ کیا ہے اس کا میڈل ہے تو میرے تین میڈلز ہیں الحمدللہ ابتاباد سے آپ بیلان کرتی ہو کوہارٹ میں آئی ہو یہ کیا کہانی ہے ایکچلی یہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی جہاں پر آپ میرٹ لسٹ کے اکارڈنگ ہمارے جو گورنمنٹ کالجز ہیں کے پی کے اندر گورنمنٹ کالج ایک جو ہے بیلانگ ھرام پروفیشنل ایک جو ہے ابتابات کے اندر صرف ایوب میڈکل کالج ہے پھر پشاور کے اندر دو میڈیکل کالجز ہیں تو یہ آپ کا میریٹ جہاں پہ بنتا ہے اگر آپ دی آئی خان میں بن رہا ہے بننوں میں بن رہا ہے کوہارٹ میں بن رہا ہے ابتابات میں بن رہا ہے تو آپ وہی پر جو ہے وہ select ہوتے ہیں تو یہ جو ہے میری choice نہیں تھی یہ بس قسمت تھی کہ جو ہے وہ میرا میریٹ ہی کوہارٹ میں بنا ہے اور اس وجہ سے جو ہے وہ میں نے کوہارٹ سے بی ٹیس کیا ایکسپٹ کر دیا ہے اس کو پھر میں بہت زیادہ ڈیٹرمنٹ تھی میں بہت زیادہ پیشنیٹ تھی تو کیوں نہ کرتی ایکسپٹ اگر مجھے لے کر آیا ہے میرا نصیب یہاں پر تو یہی میرے لیے بہتر ہوگا بہترین انفیکٹ یہاں پر لانے میں قیدار کس کا زیادہ ہے آپ کے خاندان میں سے کوئی ہے یہاں کوہار تک آنے میں اور اس میں میرے پیرنس کا بہت رول ہے میری بہنوں کا بہت رول ہے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے ہمیشہ موٹیویٹ کیا ہے اور میری امی کا بہت رول ہے کیونکہ میرے ابو جو ہے وہ باہر ہوتے تھے انہوں نے جو ہے وہ سعودی عرب میں زیادہ ٹائم گزارا ہے تو میری امی تھی یہاں پر تو ان کی سپورٹ تھی کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ میں یہاں تک پہنچی ہوں اور باقی میری اپنی نیچر ہے کہ میں کبھی بھی گیو اپ نہیں کرتی ہوں یہاں پر جو ہم نے دیکھے ہیں ابتابات کے لوگ بھی اس طرح خاندانی قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اس ایڈوکیشن کو اور خاتون خواتین کو اتنی ازادی نہیں دیتی ہیں تو ظاہر بات ہے کہ خاندان میں کس نے مخالفت بھی کی ہوگی جی کے پی کے اندر ذرا فیمل ایڈوکیشن کمپیرٹیولی باقی پروینسز کے لحاظ سے جو ہے وہ تھوڑی کم بھی ہے بہت ساری کرٹیسزم بھی فیس کرنی پڑی ہے بہت سارے لوگ بہت زیادہ خوش بھی تھے اور انہوں نے موٹیویٹ بھی کیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کرٹیسزم بھی تھی اور سپیشلی کوہارٹ جیسے ایریا میں آنا مطلب ابتابات سے یا ہری پور سے اٹھ کے آپ اگر کوہارٹ آتے ہیں تو بہت ساری کرٹیسزم بھی فیس کرنی پڑی ہے میری امی کو بہت زیادہ فیس کرنا پڑا ہے بٹ سٹل انہوں نے میرے مجھے سپورٹ کیا ہے اور میں یہاں تک آئی ہوں تو وہ ان کے وجہ سے آئی ہوں آپ کی زندگی میں آپ کی ایجوکیشن میں ابتابات سے ان پہاڑوں سے کوہارٹ کے پہاڑوں میں جانے والے جب یہ سفر رہاں تو کرٹیسز کرنے والے زیادہ تھے یا آپ کو سپورٹ کرنے والے زیادہ تھے مجھے کرٹیسز کرنے والے لوگ بہت زیادہ تھے اور مجھے سپورٹ کرنے والے لوگ بہت کام تھے لیکن جو لوگ سپورٹ کرنے والے تھے انہوں نے جب میری ڈیٹرمنیشن دیکھی میرا پیشن دیکھا تو وہ میرا ساتھ کھڑے رہے اور چاہے آپ کو سپورٹ کرنے والا ایک دو بھی جنون لوگ ہوں تو وہ آپ کے لئے اناف ہوتے ہیں تو سپورٹ کرنے والے جو ہے وہ میرے لئے اتنی کافی تھے اور جتنے بھی لوگ مجھے کرتے سائز کرتے تھے ان کے کونٹیٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے لیکن میرا جو ریزولٹ ہے وہ ان کے سامنے ہے ان کو کیا میسیج دیں گے ان کو میں اپنی گولڈ میڈل کے ساتھ ایک تصویر دکھانا چاہوں گی بس نو کمنٹس بس ایک پکچر دکھاؤں گی اپنی گولڈ میڈلز کے ساتھ اور یہ انٹرویو دکھا دوں گی بس اور آپ کی جو امی ہے محترمہ وہ بھی آپ تو اپنے فیصلے پر خوش ہوگی کہ میں نے اچھا فیصلہ کیا ہے ہاں وہ بہت خوش ہے اس وقت بھی انہوں نے جب مجھے دیکھا کہ مطلب میں اتنی زیادہ انٹرسٹیٹ ہوں اس میں اتنی زیادہ انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا اور ابھی وہ بہت خوش تھی اور آئی تھی میری کونوکیشن پر بھی آئی ہیں اور انہوں نے مجھے میڈلز لیتے پر بھی دیکھا ہے تو وہ بہت زیادہ خوش تھی اب ابھی ساتھ آئے تھے اب وہ نہیں آئے تھے اببو کی طبیعت خراب تھی اس دن وہ نہیں آسکے بہنیں آئی تھی اور امی آئی تھی بہت خوش تھے سب آپ بہنیں بہنیں کر رہے ہیں بھائی نہیں ہے آپ کا ہم صرف اور صرف تین بہنیں ہیں میں نے تو بی ڈی ایس کیا ہے میری دوسری جو بہن ہے اس نے اے سی سی اے کیا ہوا ہے اور تیسری بہن جو ہے وہ بی ایس کر رہی ہے پرشاور یونیورسٹی پرشاور یونیورسٹی سے بی ڈی ایس کا سفر کیسا رہا کتنے سال گزرے چار سال گزرے ہیں میرے چار سال گزرے گے پانچ ور چل رہا ہے بھی یہ سفر کیسا رہا یہ سفر مجھے اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے جب میں فرسٹ یئر میں آئی تھی بلکہ سب سے جو ایمپورڈنٹ ایونٹ اس میں میرے لئے ہوا ہے جس پہ میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ جب میں فرسٹ ٹائم آئی تھی بی ڈی ایس میں تو میں فرسٹ یئر کے ریزلٹ میں جو ہے وہ اپنی ٹاپ ٹین سٹورنٹس میں تھی پھر جب میرا سیکنڈ یئر کا ریزلٹ آیا تو میں نے جو ہے وہ اوپر پروگرس کیا میرا تھرڈ پروفیشنل کا جب ریزلٹ آیا تو میں ٹاپ ٹری سٹورنٹس میں تھی اور جو میرا فائنل پروفیشنل تھا تو میں نے فائنل پروفیشنل کو ٹاپ کیا تو اس وجہ سے میں بہت خوش تھی کہ میں نے ہر سال جو ہے وہ ایک سٹیپ جو ہے وہ پچھلے سال سے آگے لیا ہے تو سلولی این گریجولی جو ہے وہ پھر میں نے ٹاپ کیا ہے تو میں بہت خوش ہوں اور اس کے علاوہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے ہوسٹل لائف سے سیکھنے کو ملا ہے اور باقی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیوٹیز سیکھنے کو ملی ہیں لائف کے بہت سارے لیسنس ملے ہیں تو سبق کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ زندگی کے بہت سارے سبق سیکھنے کو ملے ہیں عام طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ بی ڈی ایس کی جو ڈاکٹر ہے وہ لوگوں کو لٹتے ہیں بہت زیادہ پیسہ لیتے ہیں بہت زیادہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے دانتو کے علاج پر تو اس غرض سے آپ آئی ہوگی کہ پیسہ کما ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے بالکل ایسی بات ہے کہ بی ڈی ایس جو یہ ڈینٹل ٹریٹمنٹ ہے یہ بہت زیادہ ایکسپینسیو ہے لیکن یہ کیوں ایکسپینسیو ہے یہ عام عوام کو نہیں پتا کیونکہ یہ اس لیے ایکسپینسیو ہے کہ ہم نے جو ہے وہ پروپر ایکوپمنٹ ہمیں چاہیے ہوتی ہیں ہمیں ڈینٹل یونٹ چاہیے ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمیں مشینری چاہیے ہوتی ہے ہمیں آٹوکلیف چاہیے ہوتا ہے ہمیں ڈیفرنٹ انسٹلومنٹس چاہیے ہوتے ہیں ہمیں مٹیریلز چاہیے ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم خود بھی پیسوں کی خریدتے ہیں تو پھر جب ہم مریض کا علاج کریں گے تو ان چیزوں کا بھی ہم جب چارج کرتے ہیں تو وہ زیادہ بن جاتا ہے تو اس لیے جو ہے وہ مشہور ہے کہ جو بی ڈی ایس کے ڈاکٹرز ہیں وہ بہت زیادہ پیسے چارج کرتے ہیں ہمارا جو یہ جو آفیس ہے خیبر بازار میں ہے اور پورا خیبر بازار دانتوں کے ڈاکٹرز یہاں پر سارے دکانوں میں بیٹے ہوئے ہیں اور وہ اتنی زیادہ پیسے نہیں دے رہے ہیں جیتنا کہ وہ آپ جو بی ڈی ایس کر کے وہ لوگ دیتے ہیں یہ کیوں وہ تو آسان کرتے ہیں علاج نہیں اگر پیسے کمانے کی بات ہوتی تو میں بھی پھر خیبر بازار میں بیٹھ چاہتی جہاں پر جو ہے وہ غلط پریکٹس کی جا رہی ہے دینٹسٹری تو پیسے اس لیے کم چارج کرتے ہیں کیونکہ وہ پروپر سٹیرلائزٹ انسٹرومنٹس نہیں یوز کرتے ہیں پروپر طریقہ پروپر ٹیکنیک پروپر نولیج ان کے پاس ہوتا ہی نہیں ہے اور وہ جو ہے وہ ٹریٹمنٹس کر رہے ہوتے ہیں اور اس پہ میں ایک بہت ایمپورڈنٹ میسج سب کو دینا چاہوں گی کہ آپ کسی بھی دینٹل ٹریٹمنٹ آپ نے کسی بھی ایسی جگہ سے نہیں کرنی ہے کہ جہاں پر آپ کے پاس جو ہے وہ سٹیرلائزٹ انسٹرومنٹس نہ ہو کیونکہ پاکستان کے اندر ہیپٹائٹس کی جو ایک مین کاؤز ہے سپریڈ ہونے کی تو اس میں جو ہے وہ دینٹل ٹریٹمنٹ بھی ہے تو آپ ایسی جگہوں سے اپنی دینٹل ٹریٹمنٹ بلکل بھی نہ کروائیں جہاں پر انسٹیرلائزٹ انسٹرومنٹس یوز کی جاتی ہیں لوگ تو آتے ہیں تو لوگ آتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو جو ہے وہ ہیپٹائٹس ہو رہا ہے ان کو ڈیفرنٹ ڈیزیز سپریڈ ہو رہی ہیں ٹھیک ہے ان کے ہزار پانچ سو بچ جاتے ہیں جو وہ دینٹسٹ ان سے چارج کر لیتا لیکن وہ ان کی زندگی پر بن آتی ہے وہ ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اب اگر آپ کو ہیپٹائٹس ہو گیا خدا نہ خاصتا تو پھر آپ کے کتنے پیسے لگیں گے تو اس سے اچھا ہے کہ آپ ہزار دو ہزار لگا کے کسی پروپر ڈینٹسٹ کے پاس جا کے ٹریٹمنٹ کروائیں آپ کے خیار میں یہ ہے کہ پیساور میں جو ہیپٹائٹس کی بیماروں کی تعداد زیادہ ہے وہ یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے بہت بہت امپورڈن فیکٹر ہے میں اس کو ہائلائٹ کرنا چاہوں گی کہ جو ہے وہ آپ نے سٹیرلائزد انسٹومنٹس پروپر ڈینٹل جگہ سے ہی جا کے اپنی ڈینٹل اپنی ٹریٹمنٹ کروانی ہے پروپر ڈینٹسٹ کے پاس جہاں پر اس کے پاس ٹریلائزد انسٹومنٹس ہوں اگر آپ کو اپنی جان پیاری ہے تو یہ بتائیں کہ مزید کتنے میڈل لینے ہیں آپ نے یہ بس کر دیا اچھا مجھے میڈلز کی کبھی خواہش ایسے نہیں تھی کہ مجھے میڈل ہی چاہیے تھا وہ اللہ کا بہت کر رہا ہے کہ مجھے ملے ہیں بس مجھے یہ تھا کہ میں ہر سٹیپ مدب ایک سال سے اگلے سال جب میں جاؤں تو میں ایک سٹیپ آگے ہوں تو وہ مجھے ملا ہے باقی میڈلز اگر آ رہے ہیں تو ویلنڈ گوڈ اچھی چیز ہے جتنے آئیں گے اتنے اچھا فیل ہوگا جب بھی آئیں جتنے آئیں اور بھی آ رہے ہیں تو آئیں بے شک کالیج سے یونیورسٹی سے فارے ہونے کے بعد آپ کا پلان کیا ہے کالیج یونیورسٹی سے اچھا میں اگر ایک میرا یہ ہے کہ میں اپنی فیلڈ میں جو ہے وہ آگے جانا چاہتی ہوں اس کے لئے مجھے جو بھی آپرچونٹی ملی تو میں اس کو آویل کروں گی انشاءاللہ اور اپنی فیلڈ میں میں آگے جا کر اگر آپ نے کسی فیلڈ کے لئے کچھ کرنا بھی ہے اگر آپ نے دنڈسٹری کی فیلڈ کو امپروف کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو خود بھی جو ہے وہ کسی پوسٹ پر ہونا ضروری ہے تو میں چاہتی ہوں کہ میں جو ہوں وہ کسی ایسی پوسٹ پر جاؤں کہ میں اپنی فیلڈ کے لئے جو ہے وہ کام کر سکوں جو جو دنڈسٹری کے لوگوں کو مسائل فیز کرنا پڑتے ہیں تو ان کے مسائل میں حل کر سکوں تو یہ میرا ایک ایم ہے باقی جو ہماری پبلک ہے اس میں جو ہے وہ دنڈل اویرنس سپریڈ کرنا چاہتی ہوں دنڈل ٹریٹمنٹ جو ہمارے لوگ ہیں بہت ایکسپینسیو ان کو پڑتی ہے وہ لوگ نہیں افورڈ کر سکتے تو غریب لوگوں کے لئے کچھ کرنا چاہتی ہوں کہ وہ دنڈل اٹلیسٹ بیسک جو دنڈل ٹریٹمنٹ ہے تو وہ تو اس کو افورڈ کر سکیں وہ تو ان کو مل جائے ہر سال آپ نے ڈیویلپ کیا ہے خود کو تو اس دوران سٹیڈی ہی کر رہی تھی یا کچھ اور بھی اس کے ساتھ کچھ مجھرے کوئی سپورٹس وغیرہ بکھ ریڈنگ وغیرہ میوزک مجھے جو ہے وہ تو ڈیبیٹس بہت پسند ہیں اور اس کے علاوہ سپورٹس مجھے بہت پسند ہے اور سپورٹس میں مجھے سب سے زیادہ بیڈمنٹن پسند ہے تو میں بیڈمنٹن کی پلیئر بھی رہ چکی ہوں وہ میں اپنے سکول لیول پہ بھی تھی اور وہاں پہ بھی میں نے ون کیا ہے کالیج لیول پہ بھی ون کیا ہے اس کے بعد اپنے میڈیکل کالیج میں بھی ون کیا ہے کے ایمیو کے انٹرا دیپارٹمنٹ کامپیٹیشن ہوا تھا اس میں بھی میں نے ایک دفعہ ون کیا ہے اور ایک دفعہ جو ہے وہ میں رنر اب تھی تو بیڈمنٹن کو میں نے بہت ٹائم دیا مجھے بہت پسند ہے اور اگر مجھے ابھی بھی موقع ملے گا تو میں اس کو کنٹینیو کروں گی اور سیکنڈ جو ہے وہ ڈیبیٹس تو ڈیبیٹس مجھے بہت پسند ہیں اور ڈیبیٹس جو ہے وہ میں نے کی ہیں دیفرنٹ جو کو پہ کیا ہے اپنے کالیج میں کی ہیں ایون فیصلہ باد میں بھی کی ہیں دی پی ٹی وی پہ بھی جو ہے وہ میں نے اردو کیٹیگری میں جو ہے وہ speech کی ہے اس کی بھی میں finalist تھی اور اس کو بھی میں continue کرنا چاہوں گی hosting کی ہے different events پہ اس کو بھی continue کرنا چاہوں گی تو میں throughout جو ہے وہ extra curricular activities میں بہت involved تھی بطلب 50% اگر میں جو ہوں وہ studies میں involved تھی تو 50% میں نے اس کو بھی دیا کیونکہ یہ بہت important ہے اگر آپ کی mental health اور physical health ٹھیک ہے تو تب ہی آپ جو ہے وہ زندگی میں کچھ achieve کر سکتے ہیں اچھا جب جہاں پر آپ پڑتی ہو کمارٹ میں وہاں پر تو شاید اتنے مسئلے نہ ہو جسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ ایویرنس تو کہاں پر خیال ہے پشاور میں اسلامباد میں یا ملک کی دیگر شہروں میں یا اپنے آبائی شہر ایویرنس جو ہے وہ تو آلموسٹ ہر جگہ ہی چاہیے ویسے لیکن جو پیری فریز ہیں اس میں جو ہے وہ زیادہ چاہیے تو ہم اس کے لیے جو ہے وہ ڈینٹل آویرنس کے لیے فری سیمینارز وغیرہ کمپینز جو ہے وہ رن کر سکتے ہیں اور ڈینٹل آویرنس ہے امپورڈنٹ کیونکہ ہمارے پاس جتنے بھی پیشنٹس جب آتے ہیں تو ان کی اورل ہائیجین دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ان کو بالکل آویرنس نہیں تھی تو اگر آپ سٹارٹ سے پرائیمری لیول پر جا کر جو ہے وہ ڈینٹل آویرنس دیں گے تو آپ کے دانت جو ہے وہ بچ سکتے ہیں اور ایون ہم کمیونٹی ٹرپز وغیرہ پہ جاتے بھی ہیں سکولز وغیرہ میں جہاں پر ہم لوگوں کو جو ہے وہ ڈینٹل آویرنس دیتے بھی ہیں ڈکٹر عدرت شوہید یہ بتائیں کہ ان لوگوں کو آپ کیا مسجد دیں گے جو اپنے بچیوں کو سکولوں سے کلیجیوں سے اور معاشرے کی وجہ سے جو معاشرے کی ناہمواریاں ہیں اس کی وجہ سے وہ سکولوں سے دور کرنا چاہتے ہیں ہم فیمیل ایڈوکیشن کی اگر بات کریں تو سپیشلی کے پی کے میں جو ہے وہ کافی پرابلمز فیس کرنے پڑتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ اگر آپ کی گھر کی جو خواتین ہیں ان سے ہی جو ہے وہ آپ کا معاشرہ بنتا ہے کل کو تو اگر آپ کی جو ہے وہ ماں پڑی لکھی نہیں ہے تو اس کے بچے جو ہے وہ پڑے لکھی نہیں ہوں گے اور انہوں نے کل جا کے معاشرہ بنانا ہے تو عورتوں کا پڑا لکھا ہونا بہت ضروری ہے کہ یہی جو افراد ہوتے ہیں یہی کل جا کے جو ہے وہ معاشرہ جو ہے وہ ہمارا بناتے ہیں تو عورت کی جو ایڈوکیشن ہے اگر عورت ایڈوکیٹڈ ہوگی تو آپ کی پوری کی پوری سوسائیٹی جو ہے وہ ایڈوکیٹڈ ہوگی آپ کے خاندان میں پڑے لکھے لوگ اور بھی ہیں جی جی ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں ڈاکٹرز بھی ہیں اور خواتین بھی ہیں میلز بھی ہیں تو آپ کے پورا خاندان اس طرح ہے آپ کی طرح میڈل وہ حاصل کر چکے ہیں یعنی نہیں نہیں میرے فیملی میں ڈاکٹرز ہیں بٹ میں جو ہوں اپنی فیملی کی پہلی ہوں جس نے جو ہے وہ ایک گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ سے پڑا ہے اور سیکنڈلی میں فرسٹ ہوں جس کو جو ہے وہ گولڈ میڈلز ملے ہیں اور کسی کو آج تک کسی بھی چیز میں گولڈ میڈل نہیں ملے مطلب آپ کے خاندان میں تو یہ تو آپ کے والد محترم جو ہے وہ یہ کہیں گے کہ میں نے جو پیسہ خرچ کیا ہے سعودی میں کام کر کے اچھی جگہ خرچ کیا ہے اس کا حق ادا جو ہے وہ میں نے کر دیا کچھ حد تک کچھ حد تک کوشش کی ہے کوشش کی ہے میں نے اسی طرف سے کوشش کی ہے اور باقی تو اللہ کا کرم ہے تو باقی اس کے بعد جب سپورٹس فغیرہ میں بھی کوئی پلان ہے فیچر کر کے چھوڑ دیا بس سپورٹس کو جب تک یہاں پہ کالج میں سکول میں مجھے آپرچونٹیز ملتی رہی ہیں میں نے اویل کی ہیں اس کو میں نے ففٹی ففٹی پرسنٹ دیا ہے سٹڈی کو بھی میں نے جو ہے ففٹی دیا اور سپورٹس کو بھی ففٹی دیا ہے تو جب تک مجھے ملتی رہی آپرچونٹی تو میں نے جو ہے وہ اس کو کنٹینیو کیا کہ مجھے زندگی میں اگر کبھی اچھی آپرچونٹی ملی تو ضرور ضرور کنٹینیو کروں گی میں اس کو مجھے بہت پسند ہے شادی کا کوئی پلان ہے یا شادی کا پلان ہے انشاءاللہ کروں گی شادی جی بالکل وہ بھی ایک امپورڈنٹ پارٹ ہے آپ کی لائف کا یہ ساری چیزیں بھی ساتھ چلتی رہتی ہیں اور ساتھ میں جو ہے وہ پرسنل لائف بھی آپ کی چلتی رہتی ہے تو کروں گی انشاءاللہ تو کوئی ہے ذہن میں یا اپنی ماں اور باپ کے فیصلے کے لیے انتظار کرنی ہوگی ہے اس میں جو ہے وہ میں اپنے امی ابو کا جو ہے وہ فیصلہ جو ہے جو بھی ان کا فیصلہ ہوگا جتنے بھی آج تک انہوں نے فیصلے لی ہیں تو وہ میرے حق میں بہتر ثابت ہوئے تو انشاءاللہ یہ فیصلہ بھی ان کے اوپری چھوڑتی ہوں یہ آپ کی پرسنل لائف ہے تو اس میں بھی امی ابو کنی نہیں کریں گے اس میں جو ہے وہ ہم مل کے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں ضرور امی ابو جو ہے وہ میری مجھ سے ضرور رائے تو لیں گے نا میرے رائے کے بغیر تو ڈیسائیڈ نہیں کریں گے لیکن جو ہے وہ میں ان کی مرضی سے کرنا پریفر کروں گی ان کے پاس میری سے زیادہ ایکسپیرینس ہے تو میرے لئے اچھا ہی سوچیں گے اور خواتین کو کوئی میسج خواتین کو میں یہ میسج دینا چاہوں گی کہ آپ نے جو ہے وہ کبھی حمد نہیں ہارنی ہے اگر زندگی میں آپ ناکام ہو بھی گئے ہیں تو کبھی یہ نہ سوچیں کہ آپ ہمیشہ ناکام رہیں گے آپ نے دوبارہ کوشش کرنی ہے آپ نے اپنی غلطیوں کو ایڈنٹیفائی کرنا ہے جس وجہ سے آپ پیچھے رہے ہیں یا آپ نے کوئی فیلئر فیس کیا ہے آپ اس غلطی کو ایڈنٹیفائی کریں اس پہ کام کریں محنت کریں اللہ پہ یقین رکھیں اور اپنا ون زیرو ون پرسنٹ دیں تو انشاءاللہ آپ ضرور وہ ایڈنٹیف کر لیں گے جو آپ کرنا چاہتے ہیں دیرہ منانا شکریہ کدرمنو کتن کو دا ڈاکٹر ادر فہید دا دے غاخونو ڈاکٹرہ دا جوڑی گی وہ دے ہوئی چیزو خوشحال آئے ماں زکا چی پدے معاشا کے پختون معاشا کے خاصصاں دیرہ زنانا دا سیدی چی آگا سڑو ڈاکٹران تا نزویت لے نزویت لالغواڑی برحال دے خوشحال دا چیز باوست دے آگی خزی هم راو باسم آگی تا با هم را دمکورتا و خاصا دے زناناو دا پرابا کار هم کاموما آگا کامپین هم دے دی چکم مسئلی وی دے سن جوڑی گی انسانی چکم مسئلی وی دے آگی آوالی سرا هم و سات سات دا میسیج ورکوی طول پختانو معاشای تا چی اخپلی معشومانو سکول تا کالیج تا یونسٹری تا اولی گیش تا چی اخا دے معاشای یو کارامد فرد جوڑ شی مجبوروی اما زہم دا وانما بزردت خود یو انسان چی دے منگ پا معاشا کی دے زنانا زمونگ بچیانے زمونگ مشومانے دے خد تعلیمو کی خد جاب دےو کی خد زیتا دے لڑا شی ادرش فحید یو اخا که منگ سرا آئیکن دے چی اراغل خود اراغل دا غرنه دا پسمانده علاقه دا سرکریس کولنو که سبک ویده دے بارحال اوس نن دری گولڈ میڈل دے خستی دی او دیویے چیزا اس پاک آرام نکی نما نور هم مخیزو منگوارتا دعا کهو دیتا هم نور مشومانتا هم چی ارلا دے گل ساتی و چی صدسے دے خیر کارو کی دا سی مشومانتا منگو سپورٹ کوی هم و منگو با وسرائیو تر یو بلخ پراونو پوریما تراکی جزت تراکی پاداس پارم دے علیپا موسیقی